اسلام علیکم این نیہاو گائز ویلکم بیک ٹو مائی این اینادھر نیو ویلوگ کیا حال ہے بہن بھائیوں کے ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں جنب کافی ٹائم ہو گیا ہے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا کیونکہ چائنہ کی کچھ حالات ایسے تھے پنڈیمک کی سیچویشن تھی لیکن آج آپ کے ساتھ ایک ڈیری فارم کو شیئر کرنے جا رہے ہیں جو چائنہ کا ون اف در لارجس ڈیری فارم ہے اور جن کے فارم کے اوپر جو کوز ہیں ڈیری کوز ہیں ان کی ملکنگ ایبریج پر ڈے کی مور دن تھرٹی لیٹر ہے آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس فارم کو شیئر کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ چائنہ میں ڈیری فارمنگ کس طرح کرتے ہیں یہ لوگ یہ ان کی جو ہے ہوم بریڈ ہے اور نیو بارن بیبیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے رہنے کا بندوباس پارٹیشن کا کس طرح ہے ہر بچے کا ہر گروپ ایج کا انہوں نے ڈیفرنٹ پارٹیشن کی ہوئی ہے ان کو یہ جو دودھ پلا رہے ہیں یہ ان کا ملک ریپلیسر ہوتا ہے جو سیٹیفائیڈ ہے اور اس کی جو ایبریج گروہ ہے مور دن ففٹین پرسنٹ زیادہ ہوتی ہے جو نارمل ان کو دودھ پلایا جاتا ہے یہ چائنہ کا سب سے پہلا ریسرٹ سینٹر اور سیٹیفائیڈ فارم ہے اسی فارم سے جو چائنہ کی ڈومیسٹک فارمز ہیں ان سب کو فیڈ سپلائی کی جاتی ہے اسی فارم سے جتنے بھی ملک ریپلیسر ہیں اور سپلیمنٹ ہیں وہ سپلائی کیے جاتے ہیں اور اسی فارم سے ہم نے کچھ سپلیمنٹ اور کچھ ملک ریپلیسر جو ہیں گوٹس کے لیے اور کوز کے لیے وہ ایگریمنٹ کیا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ پاکستان میں ان کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اس فارم پہ ڈیفرنٹ ایج گروپ کے بچے ہیں تقریباً ایک ہفتے سے لے کے ایک مہینے تک اور ان کی جو تعداد ہے مور دن ون تھاؤزنڈ ہے یہ کاؤز جو ہے ملکنگ کے لیے آئی ہوئی ہیں اور جو یہ کاؤز آئی ہوئی ہیں ان کی جو ایوریج ملکنگ کپیسٹی ہے وہ 35 لیٹر کی ہے پر ڈے کی ٹوٹل ان کے پاس 5 ملکنگ پارلر ہیں اور ایک ٹائم میں ایک ملکنگ پارلر پہ 150 ملکنگ کی جا سکتی ہے تو ڈیفرنٹ никто ٹائم میں بچے ہیں ٹائم میں بچے ہیں پہلے آپ کو ان کی کچھ کوش دکھاتے ہیں ان کے حوانے آپ کو چیک کرواتا ہوں آپ ان کے حوانے چیک کیجئے آپ کو کافی حد تک انتازہ ہو جائے گا ان کی توسٹی کوالٹی کی اور ان کی بلکنگ ایوریش کا یہ ماشاءاللہ یہ چیک کیجئے جناب یہ بلکنگ کے لئے جا رہی ہے اور اس کا حوانہ چیک کیجئے آپ چینیز فارمر جتنے بھی ہیں یہ الٹی میٹ ریزرٹ لیتے ہیں اپنے جانوروں سے دیکھ لیجئے یہ آپ کے ساتھ پھول گئے ہیں جو اس کی ایوریش ہے جھرکی سیمنٹو پوٹی لیٹر ہے اور مین ان کی فیڈ ہوتی ہے فیڈ کو یہ بہت کاسٹ ایفیکٹیو رکھتے ہیں سمپل فارمولہ ہوتا ہے جن کے اندر یہ اپنے جو ریسرچ کے ان کے پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان یا انڈیے کی طرح یہ منرل پورڈرز ڈی سی پی ان طرح کی چیزوں سے جو آوائیڈ کرتے ہیں ان کے اپنا فارمولہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جہاں گوڑ فارمنگ ہو یا ان کی اپنی ڈیری فارمنگ ہو یہ بہت سو سمجھ کے چیزیں استعمال کرتے ہیں سمپل فارمولہ رکھ کے اور الحمدللہ اسی ریسرچ سینٹر کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے گوڑ فارمنگ کے کچھ پروڈکٹ ہیں اور کچھ ڈیری فارمنگ کے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ گوڑ فارمنگ کر رہے ہیں یا ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں اس میں آپ کی منیجمنٹ اس کے بعد آپ کے جانور کی ہیلٹ اور آپ کی فیڈ یہ سب سے اہم ہے جتنی کاؤسٹ ایفیکٹیو آپ کی فیڈ ہوگی جتنی اچھی منیجمنٹ ہوگی اتنا اچھا آپ جو ہے پرافٹ ارن کر سکتے ہیں اور چائنہ میں موشلی یہ کاؤس ایفیکٹیو ہوتی ہیں چیزیں اور پاکستان میں یا انڈیا میں اپنے ریجن میں ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے خوراک میں ایڈ کر دیتے ہیں اپنی جو پاسک ہے اس کو کافی آئی کر جاتے ہیں اگر یہ گوڑ فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ میکسیمم جو ہے پرڈ ہے اگر ان کا کاؤسٹ کا حساب لگائیں یہ دو آر ایم بی کا خرچہ کرتے ہیں اگر یہ ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں تین سے چار آر ایم بی کے درمیان میں یہ اپنی فیڈ کاؤسٹ کو رکھتے ہیں تو جو تقریبا پاکستانی چار آر ایم بی ایک سو بیس روپے جا کے بنتے ہیں اور گوڑ کی بات کریں تو پچاس سے ساٹھ روپے میں جس میں ان کی ہی بھی شامل ہے وندہ بھی شامل ہے تمام چیزیں شامل ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل شیئر کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اجازہ دیجئے اللہ حافظ